اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم آپ لوگوں کو آگرہ کی ایک بہت زیادہ مشہور ڈیش پیٹھا بنانا سکھائیں گے اللہ الرحمن الرحیم یہ اس طرح کا یہ ہوتا ہے اس پہ یہ جو جس پہ آئی ہوئی ہوتی ہے نا پکا ہوا لینا ہے یہ پیٹھا آپ نے آج کل بہت آ رہے ہیں تو کہیں سے بھی آپ کو مل جائے گا اس طرح کا اپنے پیٹھا لینا ہے یہ میں نے پہلے دوسرا سوجی کے ہلوے والا پیٹھا اس کا بنایا ہے پیٹھے کا ہلوہ اس کا لنک ہم ڈال دیں گے تو ابھی یہ بنا رہے ہیں ہم تو اس کے لیے اس کے پیس کاٹ لیتے ہیں اس سے کٹ لیا تو اب ہم اس کے پیس بنا لیں گے پہلے اس کے یہ بیج اور نرم والا حصہ سارا اتار دیں گے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے اتنے اتنے بڑے پیس بنا لیں گے اور اس کا یہ جو گرین والا حصہ یہ اتار دیں گے اس طرح سے اپنی مزی یہ ہے آپ کی اتنے بڑے پیس بنا لیں لیکن اتنے اچھے لگتے ہیں میں اتنے اتنے بناوں گے اسی طرح میں سارے پیس بنا لوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سارے پیس میں نے بنا لیے اب ان کو اس سے فوق سے اس طرح کرنا ہے سارے اس میں اس طرح سے سراخ بنا لینے تاکہ اس کے اندر شیرہ چلا جائے اور جو پانی میں اس کو بگھوکے رکھنا ہے وہ بھی اس کے اندر چلا جائے اس طرح سے یہ سارے میں اسی طرح سے کر لوں گے کر لیے یہ سارے میں نے اس طرح سے اس کو نشان لگا لیے اب ہم اس کو برتن میں ڈال کے پانی ڈال کے اس کو ڈال کے ایک ٹی سپون جو ہے چونہ اس طرح سے ڈال کے پانی میں ڈال دیا پانی اتنا ڈالنا ہے کہ یہ جو پیس ہیں اس میں ڈوب جائیں یہ ڈوب گئے ہیں یہ دیکھیں اب ان کو دس سے بارہ کھنٹے کے لیے ہم اسی میں پانی میں پڑا رہنے دیں گے اس کے بعد کیا کرنا وہ پھر آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بارہ οι گھنٹے اس کو ہو گئے ہیں تو اب یہ دیکھیں اس کو ابھی اچھی طرح سے دھو کے اور ایک ایک پیس کو اچھی طرح سے اس چھرہ سے مل مل کے دھویں گے اور اس کے بعد اس کو بائل کرتے have تو میں اس کو دھو کے لاتوں یہ اس کو میں نے مل کے اچھی طرح سے دھو لیا یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کو بائل کر لیتے ہیں اب اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ یہ ڈوب جائیں اب اس کو ابلنے کے لئے رکھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 پانی ابلنا شروع ہو گیا اب اس کو دس منٹ تک ابالیں گے یہ دیکھیں ویورز بیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ ٹرانسپیرنڈ بھی ہو گیا تو اب ہم اسے نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن اس کو ہم نے نکال لیا یہ دیکھیں کتنا اچھا ہو گیا بیس منٹ لگے ہیں اس کو اور یہ ٹرانسپیرنڈ ہو گیا اب ہم اس کا شیرہ ریڈی کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ڈھائی کپ چینی ڈالیں گے اور ایک کپ پانی ہم نے ایک کپ پانی ڈال دی ہے اور دھائی کپ اس میں چینی ڈالی اس کو گھلنے تک ہم پکنے دیتے ہیں جب چینی گھل جائے گی تو پھر ہم اس میں یہ ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں چینی پیگل گئی ہے تو اب ہم اس میں یہ شامل کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کو پکنے دیتے ہیں تیز آنچ پر اس کو پکائیں گے شیرہ گاڑا ہونے تک بسم اللہ الرحمن الرحیم دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں تو یہ شیرہ یہ دیکھیں ابھی گاڑا نہیں ہوا ابھی دس اور منٹ لگ جائیں گے تقریباً جب شیرہ گاڑا ہو اور یہ تار سے گرے نا تو پھر ہی اس کا مطلب ہے کہ یہ نہ ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں شیرہ ریڈی ہو گیا یہ تو اب ہم اس کو پتار کے سٹینڈ پر رکھیں گے اور اس کو دس سے بارہ گھنٹے جو ہے نا اسے ہی پڑا رہنے دیں گے شیرے کے اندر ہی ان کے اوپر رکھ دیا ہے اس کو اور اس کو ایسے ہی دس سے بارہ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد آگے کا کام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس کو دس گھنٹے ہو گیا اور اس نے یہ شیرہ یہ دیکھیں پتلا ہو گیا ہے اب اس کو چھولے پر چڑھا دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا گھڑا شیرہ تھا اور ابھی یہ پتلا ہو گیا ہے یہ چھولے پر رکھ دیا تیز آنچ پر اس کو پکائیں گے شیرہ گھڑا ہونے تک جیسے ہی شیرہ گھڑا ہو گا تو اس کو اتار لیں گے اس کو جو ہے تیز آنچ پر ہی پکانا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر ہے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں شیرہ گھڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کو پکانا ہے تار بن رہی ہے یہ میں نے جالی پر رکھ دیا سٹینڈ پر رکھ دیا پہلے اس کو سٹینڈ پر رکھ کے تھنڈا کریں گے اس کے بعد پھر اس کو نکال کے تو جالی پر نیٹ پر رکھیں گے یہ دیکھیں یہ تھنڈا ہو گیا تو اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ میں نے یہ نیچے برطن لیا تاکہ اس کے اوپر یہ پورا آ جائے اور یہ نیٹ لے لیا اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ اسے کر کے اتنے اتنے فاصلے پر یہ رکھتے جائیں گے ایسے ہی میں سارے اس کے اوپر رکھ دوں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں میں نے یہ ایک پلیٹ لیا ہے اس کے نیچے یہ ایک پیالی رکھ دیا اور یہ نیٹ تھا اس کے اوپر یہ رکھ کے اب اس کو دو تین جتنا بھی ٹائم لگتا ہے یہ سوک جائے تو پھر اس کو کسی بھی آپ ایر ٹائٹ جار میں رکھ سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں یہ سوک گئے ہیں یہ پٹھا جو ہے بلکل خوشک ہو گئے اگر آپ کو اور زیادہ خوشک کرنا ہے تو آپ اس کو پوری رات جو ہے وہ اسی طرح رکھ دیں تو یہ خوشک ہو جائے گا یہ تین سے چار گھنٹے اس کو لگیں اور یہ خوشک ہو گیا اس کو رکھ لیتے ہیں ڈش ہوت کر دیتے ہیں اور کسی بھی کنٹیرنر میں آپ ڈال کے رکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پیٹھا بلکل ریڈی ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری وڈیو اچھی لگے تو اس چانل کو سبسکرائب کریں اس وڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں